بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے خدا کرے آپ لوگ جہاں بھی رہے اس کی امان میں رہیں خوش باش رہیں بخار و آفیت رہیں پاکستان تاریک انصاف نے کل رات گئے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے اور یہ اناؤنسمنٹ جو ہے یہ باتچیت کے حوالے سے ہے مذاکرات کے حوالے سے ہے جو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید ڈیڈ لاغ جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گا شاید پاکستان تاریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں گی مگر پاکستان تاریک انصاف کی سوچ قدر مختلف ہیں ان تمام باتوں سے جن کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی پاکستان تاریک انصاف نے سیاسی جماعتوں اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات یا باتچیت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اس انکار کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کافی گہری ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان ملاقاتوں کا مطن کیا ہے اور ان ملاقاتوں کا جو سمر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور اس وقت آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پاکستان کی سیاست سے ہمیں کنارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے دوری کر چکے تھے اس سارے کے سارے جو لوگ ہیں اس سارے کے سارے جو فصلی بٹے رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں ایک طرف عوات چودری صاحب کی واپسی ہے دوسری طرف عارف الوی صاحب کی واپسی ہے تیسری طرف عمران خان صاحب اور اس کا موقف ہے مگر چوتھی مرتبہ چوتھی طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے قیادت کے پاس وہ ثبوت ہے جن کی بنیادوں پر ان تمام مفت کے چودریوں کو جو ہے وہ بائی بائی ٹاٹا کر دیا گیا یہ خبر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا وہ بڑی مشہور کہاوت ہے ناظرین کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھارے کے اور ہیں کل رات گئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ایک واضح ٹی وی کیو پر انانسمنٹ آئی ہے اور اس انانسمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر انکار کیا ہے ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے تو اقرار بھی وہی لوگ کریں گے اور یہ ماضی کی سیاست میں ایسا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب جب انکار ہوتا ہے اقرار بھی اسی جگہ سے ہمارے سامنے آتا ہے تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرے گی یا باتچیت صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرے گی مسلم لیگ نون کی طرف سے جو پیغامات آ رہے ہیں یا گرینڈ ڈائلاغ کے یا گرینڈ سیاسی الائنس کے جو باتیں ہو رہے ہیں ان کے اوپر کاٹا لگ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نواز شریف صاحب کے ساتھ بیچنے کے لیے یا کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے یا جن کا بیانیاں جو ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو یا اپنی سیاسی روح کو جو ہے وہ تھوڑا سا تازہ کیا جا سکے گزشتہ روز گزشتہ رات کو روف حسن صاحب نے ایک ٹیوی شو میں شرکت کی ماریا میمن کے تو ماریا میمن کے سوالات کے اوپر انہوں نے بڑے واضح قسم کے جوابات دیئے اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ روف حسن بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہت سارے معاملات کے اوپر بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ چیزیں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے کہ ان کو درست کیا جا سکتا ہے مگر کل رات میری نظروں کے سامنے سے جگنو محسن کا ایک ایسا کلپ گزرا جس سے مجھے بڑی تشویش تو ہوئی اور حالات ایسا لگتا تھا کہ اس طرف بڑھ رہے ہیں جگنو محسن کا وہ کلپ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو حفظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ ان کا تقریباً چھے دن پہلے ایک انٹرویو تھا جو زیادہ زبان زدیام نہیں ہوا یا زیادہ جس نے لوگوں کے اٹینشن اپنی طرف نہیں کھینچی معاملہ یہ ہے کہ راوف حسن صاحب نے کہا ہے کہ ہم نواز شریف یا کسی بھی دوسرے سیاسی رہنما سے بات چیز کیوں کریں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ منڈیر چور ہیں اور منڈیر چوروں کے حوالے سے ہمارا پارٹی کا اور عمران خان کا موقف ایک ہے اور عمران خان کا موقف جو ہے وہ تقویت پائے گا اس میں انہوں نے کہا کہ جو طاقت کا ممبا ہے وہ اسٹابلشمنٹ ہے جس کے اوپر ان سے سوال ہوا کہ اگر طاقت کا ممبا اسٹابلشمنٹ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اسٹابلشمنٹ نے اگر منڈیر چوری کر کے کسی پارٹی کو دیا ہے تو دیفینیٹلی آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے سیاستدان سیاستی جماعتوں سے بات کرے اس کے بعد اداروں کے ساتھ آپ لوگ بات کریں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو مردہ گھوڑے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس لیے اس ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ اب دوبارہ خود کو زندہ کر سکیں اور یہ جو بار بار ہمیں رانہ سناؤلہ یا کوئی فان صدیقی یا کوئی بھی تیسرا آدمی ٹی وی پر بیٹھ کے یہ علیل اعلان بات کر رہا ہے کہ آئیے ہم سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد ہم اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بیٹھیں گے اداروں کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئیں گے تو اس پہ رو فسن صاحب نے یہ بالکل واضح کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کل باتیں کر رہے ہیں یا کوئی بھی شخص آفرز اپنی مرضی سے دے رہا ہے ان کے پاس تو اتنی اوقات ہی نہیں حیثیت نہیں یہ آفر ہمیں دے سکیں دراصل اسٹیبلشمنٹ کی ایمہ کے اوپر ہمیں یہ آفرز دی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ خود ہمارے ساتھ انکار کر رہی ہے مگر وہ اس کا حل بھی چاہتے ہیں اور حل کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے آپ ہمارے پاس آئیں پھر اس پہ ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بہتر ہی نمل ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی طرف سے آ کے تو باتچیت کو کرنا چاہیے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا بات ٹو دی پوائنٹ ہوگی اور ون ان ون ہوگی اور بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی باتچیت ان سے ہی ہوگی کیونکہ طاقت اس وقت مقتدرہ کے پاس ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر کیسز یا پی ٹی آئی کی جو سیران ہیں یا پی ٹی آئی کی جو معاملات ہیں اس کے اوپر صرف اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمارے ساتھ بات کر سکتی ہے تو کل رات پاکستان طریق انصاف نے یہ بالکل صاف اعلان کر دیا کہ ہم صرف بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے اور جو ان کے دانت ہے کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں لوگوں کے سامنے انکار ہیں مگر پسے پشت اقرار بھی ہے اور بات چیت وہی سے ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان طریق انصاف میں تاثر دے رہے ہیں کہ وہ کبھی پاکستان طریق انصاف کو چھوڑ کی نہیں گئے یا کبھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ واپس آنے کے لیے تیار ہیں اس میں جو سب سے عام اور بڑی مثالیں وہ فواد چودری کی ہے فواد چودری نے اپنے تیئے فیصلہ کر کے میڈیا پر یہ بات کی تھی کہ شہباز شریف کی کوئی عقاد نہیں ہے نواز شریف کے ساتھ مذاقرات ہم کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر راو فسن نے گزشتہ رات اس بات کو بھی یا پی ٹی آئی آپ کہے انہوں نے اس بات کو بھی کلیر کر دیا کہ فواد چودری پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے بیانات کسی اہمیت کے حامل بھی نہیں ہے اس کے اوپر ان سے کہا کہ جی کیسے ممکن ہے فواد چودری کے پاس تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی نہیں تھی تو اس پہ راو فسن نے کہا کہ دیکھئے انہوں نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ بھی ٹوئٹ کیا انہوں نے عمران خان کو چھوڑا بھی ہمارے پاس وہ دو ٹوئٹ بھی موجود ہیں تو یاد آیا کہ ان کے جو اہلیہ ہیں فواد چودری کی مجھے اچھے سے یاد پڑتا ہے کہ آئی پی پی کی ٹکٹ پر لڑنے کے حوالے سے جب باتیں ہو رہی تھی اور اسی دوران یہ خبر آئی تھی سامنے کہ فواد چودری کے بھائی اور ان کی بھاوی کے آپس میں اختلافات ہے جس کے اوپر اپنے شوہر یعنی فواد چودری کی اما کے اوپر وہ آئی پی پی کے ٹکٹ پر الیکشن آلیں گی اور جو ان کے بھائی تھے ان کے بارے میں یہ خیالات اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے گی تو تب مجھے یاد آیا کہ بلکل بات درست طرح افصل کی کہ فواد چودری پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ جو گئے تھے اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ فواد چودری پی ٹی آئی کا حصہ ہے یا میرے خیال میں اب پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بیانات ہیں یا جو سوالات ہیں وہ فواد چودری کی بجائے متعلقہ لوگوں سے کیا جائیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا تیسری اور ایک اہم چیز وہ اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سپیس نہیں ہے سپیس نہ ہونے سے مطلب اس بات کا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ریلی نکلتی ہے تو اچانک سے وہ ریلی نکلتی ہے جس کے بارے میں کوئی پہلے سے سکیجول تیانی کیا جاتا اور اس لیے گراؤنٹ پر ان کے پاس ابھی سپیس نہیں ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس اس کو گراؤنٹ پر بھی سپیس ہے اور ان کا بیانیاں تقریباً آلموسٹ وئی ہے جو عمران خان صاحب کا بیانیاں ہے اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ پیچھے کی ملاقاتیں پسے پوش چل رہی ہیں بڑی حد تک بڑی بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہو چکی ہیں اور ان ڈیولپمنٹس کی نتیجے میں یہ تیہ پانے کے قریب ہے مستقبل قریب میں ممکن ہے کہ بیان اس لیے گوھر اور مولانا فضل الرحمن مشترقہ ایک پریس کانفرنس کرے جس میں وہ ایک ساتھ کھڑے ہو جب تک کہ عمران خان باہر نہیں آرہا یا جب تک منڈیٹ چوری واپس نہیں ہوتی یا جب تک ادارے جو ہیں وہ اپنی آئینی حد کے اندر رہ کر کام نہیں کرتے اس وقت ان سارے معاملات کے اوپر مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ بات چک چل رہی ہے اور مولانا فضل الرحمن مولانا جہاں پر پیچھے کے پاس پیس نہیں ہوگی وہاں پر وہ ان کا ساتھ دیں گے اور جہاں پر مولانا صاحب کو ضرورت درپیش ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف مولانا صاحب کے ساتھ چلے گی اور اس وقت معاملات کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیہ ہو چکے ہوئے ہیں اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر یہ جو کہہ رہے تھے لوگ کہ پارٹی میں غدار لوگ ہیں اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی امار کے اوپر اور ان کی مرضی سے اور ان کے حکم کے اوپر ہی مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ حتمی مراحل کے اندر داخل ہو رہی ہیں اور جو سب سے خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی جاتے جاتے ایک اہم چیز وہ جگنو محسن صاحبہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کل رات ایک بڑی عجیب و غریب سی گفتگو کی جو میں نے سنی ویسے تو یہ گفتگو چھ دن پرانی ہے حفظ اللہ نیازی کے ساتھ جگنو محسن نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ایک سپینش خاتون کو اپنا ہاتھ دکھایا تو سپینش خاتون نے ان سے کہا کہ تم سیاست میں کبھی نہیں آنا تو یہ اس بات پہ عمران خان نے جگنو محسن کو بتایا کیونکہ جگنو محسن کہتی ہے کہ جب عمران خان سے سوال ہوا کہ بھئی آپ سیاست میں آ جائیں پاپولر ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں سیاست میں نہیں آوں گا جس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ایک سپینش خاتون نے عمران خان کا اس وقت ہاتھ دیکھا جب وہ سیاست کا حصہ نہیں تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ زندگی میں تم کچھ بھی کرنا سیاست نہ کرنا کیونکہ تمہیں اسیسینیٹ کر دیا جائے گا تمہاری اسیسینیشن ہو جائے گی سیاست ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آنے سے گریز کرو خدا کرے یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوں اور عمران خان بخر وافیت اڈیالا جیل سے باہر پبلک کے درمیان میں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ